Hello everyone, welcome to another lecture of Python programming آج کا ہمارا ٹاپک ہے How to delete duplicates in Python DataFrame ٹھیک ہے جی ہم duplicates, rows اور columns جو ہیں کیسے جو ہیں وہ remove کر سکتے ہیں اپنے DataFrame میں سے تو guys let's get started سب سے پہلے اب یہاں پہ ایک DataFrame create کرنے لگیں create a DataFrame جس میں ہم import کریں گے pandaslib pandaslib import کریں گے اور یہ Lib کا ہے جی object آپ کا اس کے بعد ہم ایک df is equal to pd underscore DataFrame کا function call کریں گے جس میں ایک column ہے name دوسرا column ہے age تیسرا column ہے gender ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر ہم کر دیں گے print جیسے print کریں گے تو یہ ہمارے پاس output آجے گی DataFrame کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں name, age, gender ہے اس میں آپ دیکھ لیں row 0 پہ john 25 and m and اسی طرح ہی row 4 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں john 25 and m یہ دو row جو ہیں row 0 and row 3 ٹھیک ہے جی row 0 and row 3 یہ کیا ہو رہی ہیں یہ duplicates ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہیں یہ یہ duplicates ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سب سے پہلے ہم remove duplicate کریں گے from overall data frame ٹھیک ہے جی اس کے لئے still again ہم کریں گے import pandas lib use کریں گے ہم اس کے بعد ہم نے یہ same جو ہے ہم نے ایک data frame create کر لیا name, age and gender کا اس کے بعد ہم just call کریں گے یہ function df جو ہے آپ کا data frame ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے یہ آپ کا data frame ہے and drop duplicates یہ آپ کا ایک function ہے ٹھیک ہے جی dataframe.drop underscore duplicates تو یہ کیا کرے گا یہ سارے columns میں سے جو بھی duplicate ہوگی وہ پوری row remove کر دے گا ٹھیک ہے جی ہم print کرتے ہیں اب df یہ before تھا ہمارا data frame جس پہ میں نے بتایا یہ row repeat ہو رہی ہے آپ کی پوری یہ دو rows repeat ہو رہی ہیں جیسے ہم نے یہ والا function call کیا drop کا function call کیا ہم نے یہاں پر تو پھر کیا ہوا وہ row جو تھی جو repeat ہو رہی تھی وہ remove ہوگی row 3 جو تھی وہ removed ٹھیک ہے جی یہاں سے کون سی والی یہ والی row جو ہے یہ remove ہو چکی ہے اور آپ کا data جو ہے اس میں duplication اور redundancy جو ہے وہ remove ہو چکی ہے next slide میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم remove duplicates based on specific column ٹھیک ہے جی کسی specific column کی base پر ہم پوری row کو ہم remove کر دیں گے again جی ہم ساتھ سے پہلے pandas lip include کروائیں گے یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں پر ایک data frame create کریں گے جس میں name age gender ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہ function call کریں گے ٹھیک ہے جی یہ function کیا کرے گا جی df.drop duplicate یہ function ہے جی آپ کا جس طرح ہم نے پہلے دیکھا لیکن this time we will insert parameters like subset gender gender کی base پر gender کیا ہے جی gender ہمارا یہ والا column ہے اس gender کی base پر ہم duplicates remove کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم print کرتے ہیں df2 تو دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے یہ before ہے جی آپ کا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں gender repeat ہو رہا ہے یہ دو gender repeat ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی male male female female ٹھیک ہے جی یہ دونوں اور یہ دونوں یہ repeat ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہوگا کیا gender کی base پر یہ rose remove کر دے گا تو آپ یہاں دیکھیں یہ آپ کے بعد john رہ گیا اور alice رہ گیا اب آپ دیکھیں female جو تھا وہ دو میں تھا اس نے جو سب سے پہلی والی row تھی وہ رہنے دی اور یہ والی row remove کر دی اسی طرح ہی john کی یہ والی row اس نے رہنے دی اور یہ والی remove کر دی ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس صرف یہ دو روز آگئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر drop کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دو آگئی ہیں تو guys یہ تھا lecture جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح easily جو ہے column wise جو ہے وہ data duplication remove کر سکتے ہیں data frame کے اندر i hope آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا ہمارے چینل learn to code کو please like کریں subscribe کریں اپنے friends الکر میں share کریں تاکہ knowledge کو مجید spread کر سکیں thank you so much